بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ خیلت سے ہوں گے اس وقت جی ہم جا رہے ہیں ناماکورٹ شہر کی طرف یہ ایک چھوڑا سا شہر ہے ایک مشہور یوٹیوبر ستارہ یاسن کا گھر جنہ اسی شہر کے جنہ قریبی ہے اور میرے دوست ہیں رزوان بھائی تو ان کے جو ہے نا دوست جو ہیں سوزی راپلہ جنہ کا تعلق ہے وہ بھی ستارہ یاسن کے بھانجئی ہیں تو ان سے ملنا ہے تو اس وجہ سے ہم ادھر جا رہے ہیں تو موسم کیونکہ آج بہت زیادہ خراب ہو ہے بارش کا موسم ہے تو رزوان بھائی نے کہا کہ چلیے اکٹھے چلتے ہیں گاڑی پر تو چلیے جی آپ کو دکھلاتے ہیں گاؤں اور شیطرہ یاسن کے بھانجے سے ملواتے ہیں رزوان بھائی کو میں نے راستے سپک کرنا ہے تو بس میں پہنچنے ہی والا ہوں اسلام علیکم محمدللہ اللہ کے شکری ہے آج تو ہاں ہاں ہوا چلتی ہے رو جاتی ہے چلتی ہے رو جاتی ہے اور سنیں ٹھیک ہے تھے بھائی کھر آلہ حمدلاللہ آج تو شکریہ چکڑ جو گاڑی ہاں جاتے ہیں جا چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں بہت ہی خوبصورت اور یہ دیکھیں کہ چھوٹی سی بستی اس کے بعد پھر زرخیز زمینیں جہانا بہت شروع ہو جاتی ہیں بول پہل بہت جی اور ماشاللہ کی ڈرائی ون بہت اچھی ہے ریزوان بھائی جی سعودیہ میں ہوتے ہیں تو ہم ان کے دوست سے ملنے جا رہے ہیں بابر اکبر جن کا خود کا چینل ہے بابر اکبر بلوکس کے نام سے تو انہوں نے مجھے تھوڑا سا تفصیل سے بتایا ان کی بابر بھائی کے ساتھ جو ملاقات ہیں دوستی ہیں وہ سعودیہ عرب میں ہوگی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو ہے نا ریلیٹیوز ہیں مشہور یوٹیوبرز سوت پنجابی مشہور یوٹیوبرز مشہور و معروف ستارہ یاسین تو یہ ان کے ریلیٹیوز ہیں بلکہ ان کے بھانجے ہی ہیں میرے خیال میں بھانجے ہیں جی بھانجے ہیں تو دلچسپ بھی ہوتے ہیں مجھے دلچسپ بھی اس وجہ سے ہے کہ وہ ہمارے علاقے کی زہر آپ جیسے جانتے ہیں کہ اتنے بڑی یوٹیوبرز ہیں تو مجھے بھی ان سے اشتیاکے فیلہ تو ہم بابر بھائی کے پاس جا رہے ہیں تو امیت تو کرتا ہے انشاءاللہ ان سے بھی ایک دن ملاقات ہوگی ویلوگ آپ سے شیئر کریں گے تو ہمارے گاؤں سے یہ فاصلہ چوبیس کلومیٹر دور ہے ستارہ یاسین کا جو ہی علاقہ ہے نامہ کورٹ وہ بھی گردو نوہ کے علاقے میں رہتے ہیں ویلیج میں تو کائی دفعہ انہوں نے ویلوگ کراچی سے جاؤں آتی تھی کہ ہم نے جا رہے ہیں پنجاب جا رہے ہیں گاؤں جا رہے ہیں تو وہ نام نہیں بتاتی تھی تو وہ اس میں علاقہ جو ہی علاقہ ہے ہم جی ان کی بطائی ہوں لکیشن پر پہنچ گئے ہیں یہ ہے جی نامہ کورٹ شہر ان کی بطائی ہوں لکیشن پر ہم پہنچ گئے ہیں توڑا سا بہر نکلتے ہیں یہ ہے ان کا شہر رضوان بھائی بہر تھنڈی وار جل رہی ہے آجو آجو یہ ہمارے بابر بھائیں اسلام علیکم آپ کو بھائی ٹھیک ہے الحمداللہ حسن بابر بے سنائے کیا سے آپ الحمدللہ شکر آئے ماشاءاللہ آپ کا آیا جو یہ شہر چھوٹا سا ہے لیکن بہت ہی خوبصورتے ہم آرونڈنگے سے آئے ہیں تو ماشاءاللہ بڑا ہی زرخیز بہت ہی پیارا بس بندہ جہاں پیدا ہوتا ہے تو اس کو لگتے یہی جگہ سب سے پیاری ہے کتنا ہر صاحب نے گزارا باہر بیرے ہیں آپ یہاں سے ہم لوگ نے 2006 تنی ساتھ موو کیا تھا کافی زیادہ ساتھ یہاں پر گزارا ہے تھوڑا ساتھ 14-15 ساتھ یہاں پہ بھی پیدا گزارے اچھ 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 سی 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 سکتی ہے بابر بھائی کون سے کیمرے پہ آپ جوانا ویڈیوز بناتے ہیں پہلے تو تقریباً دو سال سے بارہ پہ بنایا بارہ پرو میکس پہ اچھ 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 پندرہ دن میں بے میکنز پندرہ پہ ڈیوز بیلک ویڈیوز بھائی اسے صحیح بات میں ایک طرح ہے بھائی باور بھائی شوار ٹی ہم نے نا دلچسی سے ہم بھی آپ کے پاس ملے آپ سے ملے آیا تو ایک سوال تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کیسے جوانا یہ ویلوگیم چینل جانسٹا ہوت کیا یار میں نے جانسل میں خود اپنی مجھے مرضی سے نہیں کیا تھا میری کالایا ستارایا سے وہ ویڈیوز بنایا تھے پہلے سے ستانہ یا سے اس کے اپنے وہ فیماس تھے انہوں نے جنرم مجھے کہا تھا کہ آپ بھی بناو وہ دیکھتا تھا فونٹ پڑا پہ خواہر ہوتا جانا تھا اور میری بائیک بار بار خراب ہوتا اس سے پیسے لیتا تھا اس کا انجین ختم ہو جانا تھا اور ایک ڈیٹھ دو آفتے بعد اس کا انجین ختم ہو جانا تھا بائیک کا تو اس لئے مجھے بولا ایتنے خواہر تم چینل بناو تمہیں ہیلپ کروں گی میں نے کہا مجھے تو بنانا نہیں آتا اس نے بولا تم بناو سی جب سیکھ جاؤ کہ میں شورٹ ہوت دوں گی تمہا ہو جائے گا میں نے کہا ٹھیک ہے تو جب ڈیٹھ دو مینے تک میں بناتا رہا تھا ویڈیوز ایسا ایسا سیکھتا ہے جب اس کو لگا کہ ابھی بنانا لگیا تو پھر اس نے شورٹ ہوت دیا تھا مجھے اپنے ویڈیوز میں میرے نام لے لیا تھا اچھا دو تیر ڈھائی میں نے جانا کام کرنے کے بارنا تو ایک دن میں کام پر تھا تو اس نے مجھے بولا آج میں تمہاری ویڈیو کا نام لوں گئی میں نے بولا ٹھیک ہے لے گی تو اس نے یہ بتایا تھا کہ ایک ہزار سبسکیبر چارزار کٹے ہو جائے تھا آپ کو پتہ سب کی صحیح 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 میں بھی آرڈر دینے جانا تھا تو بار بار وہ یوٹیوب آپ کو پتہ جس کے بعد بار بار ویوز چیک کرتا رہتا ہے اچھا تو اس نے نام لیا میں اسے دیکھ رہا ہوں سو سبسکیبر بڑھ گیا دو سو میں نے بولا آج کچھ ویڈیو بینا لوگی ہے دیکھ رہا ہوں تو وہ جو آلاسٹ ویڈیو تھی وہ ہی چل رہی ہے پھر میں نے جا کے خالہ کی جا کے ویڈیو کھولی تو اس میں دیکھا ہوں کہ اس نے میرا نام لیا تک اس کا چینل ہے یہ بھی محنت کر رہے تو وہ ایک ہی دن میں میں نے تکیباً آٹھ دہزار سبسکیبر ہو گئے تھے پھر وہی سے پھر مطلب کامیابی ہوئی ہے اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ شیئر وقت ہے کیا بس نہیں پھر تو تکیباً انہیں اتنی ہیلپ ہی کہ تکیباً ڈیٹھ سے دو سار انہوں نے لگاتار میں سب ویڈیو بتائی صحیح 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 اچھا بھر بھائی میں نے جیسے کہ آپ کو اپنی چینل سے متعلق بات ہے تو ویل فیر کام کام کرتے ہیں تو آپ بتائے کہ ایک اور چینل بھی تھا جو ویل فیر کے کام کرتے تھے لیکن انہوں نے چینل جنہوں نے وہ ویوز کا کیا کیا وجہ ہے اس کی یار وجہ کوئی پتہ یہ آپ تو پھر لوگوں کے اصل میں کیٹیگری ہوتے ہیں بورنگ بورنگ ٹاپک ہے نا لوگ کی حل کرتے ہیں دردناک مناظر ہوتے ہیں دردناک مناظر ہوتے ہیں غریب لوگ ہوتے ہیں وہاں پر اصل میں دیکھو یوٹیوب پہ آپ کی آڈینس جو نا جیسے آپ شروع میں لے کے آگے وہ وہی سا دیکھیں گے ایسے دیکھیں گے ابھی آپ نے پتنی شروع میں کہاں شروع میں اگر آپ نے جہاں شروع کیاں وہی چیز دیکھاؤ گا وہ چل جائے گا صحیح 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 کیونکہ ہم لوگ نے کئی بار کوشش کی کہ اس کو دوسری کیٹیگری میں جائے لیکن وہ نہیں چل دی جب آپ لوگ اپنی بیاتیں وہ چل جائے گا وہ چل جاتی ہے کیونکہ آڈینس وہی چیز دیکھنے گا آڈینس وہی ہے نا جس طرح کی آڈینس ہوگی جس کے لئے آپ کو ایک الگ سے پڑھنا پڑے گا جس کے اوپر ایک نئے سب کیا پڑھیں گے صحیح 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 اچھا بہت بھائی آپ کا بہت شکریہ وقت دیرے کا بہت شکریہ بہت شکریہ